دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو جو یہ مقبرہ نظر آ رہا ہے یہ مقبرہ نادرہ بیگم کا ہے اور کچھ لوگ اس کو بارہ دری حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نادرہ بیگم کون تھی اس حوالے سے عوام میں دو مختلف آرہ پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نادرہ بیگم ایک مغل شہزادی تھی جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی تھی اور دارش شکوہ کی بہن تھی اور انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نادرہ بیگم شہزادہ سلطان پرویز کی بیٹی تھی شہزادہ سلطان پرویز مغل بادشاہ جہاں گیر کے بیٹے تھے اور نادرہ بیگم کی شادی مغل بادشاہ شاہ جہاں کے چہیتے بیٹے شہزادہ دارش شکوہ سے ہوئی تھی نادرہ بیگم کی قبر پر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ دارش شکوہ کی بیوی تھی بہرحال حقیقت چاہے کچھ بھی ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ نادرہ بیگم ایک مغلیہ شہزادی تھی اور مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت مند بھی تھی جس وقت یہ مقبرہ بنایا گیا تھا اس وقت یہ کافی شاندار تھا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا مقبرے پر سنگ مرمر لگا ہوا تھا مقبرے کے قریب ڈےہڑیاں سی بنی ہوئی تھی اور ایک تالاب بھی تھا مگر گردش زمانہ سے سب ختم ہو گیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستوں آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستوں اس عمارت کی تعمیر شہزادہ دار الشکوہ نے شروع کروائی تھی مگر یہ مقبرہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ وفات پا گیا اور اورنگ زیب عالمگیر نے اس مقبرے کی تعمیر مکمل کروائی مقبرے کے اندر جو قبر بنائی گئی ہے وہ نادرہ بیگم کی حقیقی قبر نہیں ہے بلکہ علامتی قبر ہے اصل قبر کافی گہرائی میں ایک تیہ خانے کے اندر موجود ہے مگر اصل قبر تک جانے کا اب کوئی راستہ موجود نہیں اس لیے اب کوئی بھی شخص نادرہ بیگم کی اصل قبر کو نہیں دیکھ سکتا قبر کے سرحانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پائنٹی کی طرف لکھا ہوا ہے نادرہ بیگم زوجہ شہزادہ دارش شکوا سن وفات دس سو انتر ہجری با مطابق سولہ سو انسٹھ ایسوی یہ عبارت کچھ نئی لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی لکھی گئی ہو مقبرے کے اندر پچی کاری کا کام بھی ہوا ہوا ہے نادرہ بیگم کی وفات کے حوالے سے جائے وفات کے بارے میں بھی محقق اور تاریخدان کوئی ایک رائے نہیں رکھتے کچھ لوگ جائے وفات سندھ کے ایک مقام سیوی ڈہڑڑ کو بتاتے ہیں تو کچھ لوگ بلوچستان بتاتے ہیں نادرہ بیگم نے اپنی وفات سے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کیا جائے چنانچہ ان کی میت کو لاہور لایا گیا اور دربار حضرت میا میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آج بھی یہ مقبرہ موجود ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ مقبرہ ایک پارک کے اندر ہے اور مقبرے کے پاس ایک گراؤنڈ بھی موجود ہے جہاں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل پنجاب ٹو ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میں جب بھی اپنے چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو مل جائے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اس کی کسی قسم کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ